بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیاسی انتقام بازی وہ بھی روج پر ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک نیب کا آرڈینس جاری کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا اس پورے آرڈینس کا کہ ان دنوں رولہ پڑا ہوا تھا کہ جو جسٹس جعوید اقبال صاحب ہیں وہ جو چوم چوم کے وہ کیا کرتے ہیں تفتیش ان کی عدے کی میاد ختم ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب کو نیا چیرمن نیب لگانے کے لیے ایک مؤثر مشاورت کرنی پڑنی تھی جو ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب کے ساتھ اس پر انہوں نے انکار کیا وجہ کیا بتائی کہ یہ تو خود نیب کے ملزم ہیں تو ملزم ہونا اور مجرم ہونے اس میں فرق ہے اور اس وقت پاکستان کے وفاقی وزراء ایون کے کچھ جو وزراء اعلی ہیں وہ بھی نیب کو مطلوب ہیں اس کے باوجود وہ وزارتوں کے اوپر براجمان ہیں لیکن چونکہ معاملہ اپوزیشن کا تھا یعنی کہ ساڑا کتا کتا یعنی ٹاڑا کتا کتا تھا ساڑا کتا ٹومی وہ والا حساب ہے تو انہوں نے کہہ دیا نہیں شباز شیف کے ساتھ میں نے نہیں کرنی پھر ان کو بتایا گیا کہ مشاورت تو کرنی پڑے گی نہیں تو پھر کوئی اور حال نکالے پھر حال یہ نکالا گیا کہ جب تک اگلا چیرمن نیب نہیں بنے گا قانون میں ترمیم کر دی گی آڈینس کے ذریعے جب تک اگلا چیرمن نامزد نہیں ہوتا اور اس کی مشاورت صدر سے یعنی صدر کریں گے مشاورت دونوں فریقین سے اور اگر صدر جو ہے وہ یعنی مشاورت سے نہیں ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا اس طرح کر کے انہوں نے قانون میں ترمیم کر لی وجہ کیا تھی کہ جو جسٹس جوید اقبال ہیں یہی چیرمن رہے اور یعنی قانون میں ترمیم کر دی آڈینس میں کہ جب تک اگلا چیرمن نہیں آئے گا تو جو پچھلا چیرمن ہوگا وہ کانٹینیو کرے گا تو جسٹس جوید اقبال صاحب کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے کوئی بہت باقردار آدمی بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی بڑی لمبی کہانی ہے کہ ان کو کس نے لگایا اب آپ جب بات سنیں گے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے خبریں یہ ہیں کہ جن دنوں شاید خاکانباسی صاحب زیراعظم تھے اور وہ یعنی چیرمن نیاب لگانا تھا تو یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ انہوں نے انٹروین کیا تھا اب یہ سیاستدانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجبوریاں ہیں کہ کیا ہے مطلب میری سمجھ سے بائر ہے یہ کمپرومائز کیوں کرتے ہیں سیاستدان اس کے اوپر جسس فقیر محمد کھوکر کو لگوانا چاہ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو پھر مطلب اور اس سے زیادہ کام خراب ہوگا تو ایک جو کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو گورنمنٹ تھی وزیراعظم کو ایک صاحب نے مشرع دیا تھا جنہوں نے سرف کیا تھا ان کے ساتھ ملوچستان میں جسس جاوید اقبال صاحب کے ساتھ اور جسس جاوید اقبال صاحب کو جانتے تھے وقالت کے دنوں میں یعنی ججی کے دنوں میں اور یعنی کہہ لیں کہ ان کو پریکٹس کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو وہ انہوں نے مشرع دیا تھا وزیراعظم صاحب کو کہ کالے چور کو لگا لیں اس کو لگائیں گے تو پھر لینے کے دینے پڑیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو اسی طرح کا بندہ سوٹ کرتا تھا خیر انہوں نے لگایا یہ جرم بھی انہی کے سر ہے یعنی کہ آصف علی زرداری اور جناب یعنی پارٹی کا اگر پارٹی کو کارنون لیگ اور پیوز پارٹی ان کے اوپر یہ والا جرم ہے تو ان کو رکھنا چاہتے تھے عمران خان صاحب اس لیے قانون میں ترمیم کی انہوں نے اور کیوں رکھنا چاہتے تھے کہ وہ کہیں کہ دن ہے تو یعنی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے جوید اکبال صاحب اور اگر عمران خان صاحب کڑے دن یعنی کہ چٹا دن چڑا اور کہہ دیں کہ رات ہے تو جوید اکبال صاحب کہتے کہ رات ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کول کے نہیں پیتی ہیں دیبندے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو لہٰذا اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور جو تھی ترمیم وہ یہ کر دی آرڈینس کے ذریعے کہ جو مالیتی امور ہیں اور جو بطور وزیر جو فیصلے کریں گے ان کے اوپر ان کے اوپر باز پرس نہیں کر سکے گی نیپ یعنی کہ استثناء دے دیا گیا تھا ایف بی آر کو سرکاری افسروں کو اور جو کہلیں کہ وزراء تھے ان کو تو اس کے بعد جو تھی بچے کھل گئیں جو اپوزشن تھی ان کی کیونکہ ان کے کیس پینڈنگ تھے اور کچھ لوگوں نے تو آصر زرداری صاحب نے اس آرڈینس کے تحت ریلیف بھی لینا چاہا لیکن نیپ نے کہا کہ ابھی کچھ چیزیں کلیر نہیں ہیں نیپ کوٹس نے تو ابھی نہیں ہم دے سکتے تو اس کے اوپر جو بہام تھے تھوڑے بہت ان کو دور کرنے کے لیے ایک نیا آرڈینس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے وہ نیا آرڈینس بڑا خوفناک بھی ہے اور بڑا مزدار بھی ہے خوفناک اس وجہ سے کہ ایک بندے کی یعنی کہ ایک پارٹی جو موجودہ پارٹی ہے وہ یعنی کہتی ہے کہ مجھے استثناء حاصل ہے یا کہ میں سیاہی کروں سفیدی کروں مجھے کوئی نہیں پوٹ سکتا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی چھے اکتوبر دوزار اکیس یعنی کہ یہ جو پچھلے مینے کی چھے تریخ تھی آج یکم نومبر ہے پچھلے مینے کی چھے تریخ سے پہلے کہ جتنے کیس ہیں جتنے کیس ہیں درج ہوئے ہیں اور وہ نیب کے پاس ہیں نیب ان کے اوپر اسی طرح ہی کاروائی کر سکتی ہے یعنی کہ نواز شریف تو خیر اس طرح کا ان کا کیس نہیں ہے زرداری صاحب ہوں مریم صاحبہ ہوں شباز شریف صاحب ہوں شاید خاکان عباسی صاحب ہوں ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ان کو جواب دینا پڑے گا یہ پرسنل سپیسیفک قانون ہے یعنی کہ حکومت آنے والے دور میں بھی جب کہلیں کہ ان کی حکومت نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی تو نیب ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے گی کیوں نہیں کر سکے گی کہ انہوں نے کہا کہ جی چھیکٹوبر دوزار اکیس سے پہلے یا چھیکٹوبر دوزار اکیس کے بعد کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا وزراء کے اوپر ان کی بطور وزیر جو انہوں نے ایکٹس کیے ہیں اس کے اوپر انہوں نے وسیعی کریں سفیدی کریں ٹھیک ہے جس کو مرضی دیں وہ دیں لیکن چھیکٹوبر سے پہلے چھیکٹوبر دوزار اکیس سے پہلے تک جتنے مقدمہ درج ہیں وہ نیب ان کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے یا اس سے پہلے چھیکٹوبر دوزار اکیس سے پہلے کسی واقعے کے اوپر کسی ٹھیکے کے اوپر کسی جو گڑ بڑ کہلیں غبن کہلیں جو بھی کہلیں کے الزام کے اوپر جو ہے وہ نیب کاروائی کر سکتا ہے تو یہ آپ عمران خان صاحب کی پاک دامنی کا بھی حساب لگا لیں ان کی غیر جانب دری کا بھی حساب لگا لیں ان کی اصول پسندی کا بھی حساب لگا لیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں یا کر کیا رہے ہیں کہ تو جو کیتے ہیں میں نے کوئی نہ پوچھے میں نے میری پینٹسلائی مشینہ لے جو مرضی بڑھا جائے میں نےی کوئی نہ پوچھے یہ چینی والا کوئی کرپشن ہوگئی ہے میں نے کوئی نہ پوچھے یہ جناب کوئی میں مطلب ہے وہ دوائی عدویہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور وہ جو سڑکیں بن رہی ہیں جو کڑیاں چوری ہو گئی ہیں سارا کچھ میں نوگینا نیب پچھے اور میرے دشمن جو ہیں میرے جو سیاسی مخالف ہیں ان کو نیب چھوڑے نا تو یہ جناب اس حکومت کی کارکردگی کہلیں یا اس کا جو بھی آپ کہلیں اور یہ بھی معاملہ دیکھیں کہ سپریمی ڈیشنل کانسل میں ایک جو ہیں مجودہ چیر میں نیب بدنیتی کا عالم دیکھیں کہ ان کی خلاف سپریم ڈیشنل کانسل میں ایک ہیرنگ ہو رہی ہے کہ ان کو ریموف کیا جائیں کیونکہ کچھ عوضے پاکستان کے جس طرح عالی عدنیہ کے جج سہبان ہیں اس طرح ایف بی آر کے چیرمین آڈیٹر جنرل پاکستان آڈیٹر جنرل پاکستان سوری ہے ایف بی آر کے چیرمین نہیں اور جو چیرمین نیب ہیں ان کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشنر کو اٹانے کے لیے سپریم ڈیشنل کانسل کی ہی کاروائی کر سکتی ہے یا اس میں جا کے درخواست دی جا سکتی ہے تو ان کے خلاف ایک کاروائی جاری تھی تو لہٰذا چونکہ بہت چہتے ہیں جس جعوید اقبال صاحب تو ان کو بچانے کے لیے ترمیم کر دی گئی ہے آڈینس میں ایک آڈینس لائیا گیا ہے جو میں نے یہی بتایا آپ کو اس میں کہا گیا کہ جی کے سپریم ڈیشنل سے اختیار واپس لے لیا ہے کہ وہ چیرمن نیب کو نہیں اٹا سکتی کون اٹا سکتا ہے صدر مملکت اٹا سکتے ہیں تو یعنی کہ جس کو اتنے بد نیتی بائی مانی اور جو کہلے مفاد پرستی یہ عمران خان صاحب کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ابھی بھی اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو یہ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آڈیننس پہلے جاری کیا تھا کہ وزراء جو ہیں میرے وزراء یعنی چھے اکتوبر کے بعد کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا ان کے اوپر وہ کیوں کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت جان والی ہے سر لیکن عمران خان صاحب اور حکومت جانے والی ہے اور اس کے بعد مجھے اور میرے وزیروں کو مطلب وزیروں کی کس کو پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو اپنی ہے مطلب وہ تکلہ پہ کرو ٹھیک آئندہ یار آلد والے بندے بیٹھے ہو تو وہ صلاح تک نہیں مارتے کسی کو تو اتنے وہ سلف سینٹرک آدمی ہیں تو یہ سارا کچھ وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے وزراء کو بچانے کے لیے نہیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ کل کو مجھے کسی جیل کی کوئی دال روٹی نہ کھانی پڑے جیل کی ہوا نہ کھانی پڑے کیونکہ پاکستان میں تو میرا مطلب ہے کہ یہ کلچر ہے کہ جو وزیراعظم بنا وزیر بنا اور بائید نہیں کہ وہ جناب جیل کی ہوا بھی نہ کھائے اس کو کھانی پڑتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو شاید اس کا انتاظہ نہیں ہے کہ وقت ہمیشہ اقصانی رہتا جنہوں نے ان کو پکڑنا ہے تو یہ نیب آرڈینس آرڈینس یہ نا کون سا پارلیمنٹ کے ذریعے جناب انہوں نے کر لیا ہے یا پھر کیا کہ اگلی حکومت کے پاس کیا پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت نہیں ہوگی کیا وہ اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکے گی تو یہ عمران خان صاحب کی بدنیتیاں ہیں جو سامنے آگئی ہیں اور ان کو محضوظ کریں عمران خان صاحب کی دیارت اور امانت کو داد دیں بلوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ